انتہائی عام خبر آپ کو دیکھ سپریم کورٹ نے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار عبدالحفیز دونی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا ہے سپریم کورٹ نے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار عبدالحفیز دونی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا انتہائی عام خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے عبدالحفیز دونی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا سپریم کورٹ نے عبدالحفیز دونی کی اپیل مسترد کر دی ہے الیکشن ٹربیونر اور بلوچتان ہائی کورٹ کا کاغذات مسترد کرنے کا فیستہ برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے جمعیت علمہ السلام کے امیدوار عبدالحفیظ لونی کی جو اپیل ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے سے روک دیا ہے جبکہ الیکشن ٹربیونر اور بلوچتان ہائی کورٹ کا کاغذات مسترد کرنے کا فیستہ برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے جمعیت علمہ السلام کے امیدوار عبدالحفیظ دونی کی اپیر مسترد کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے سے روک دیا ہے اور موقف اختیار کیا وکیل عبدالحفیظ دونی نے کہ میرا موقع نیب کرپشن کیس میں سزایافتہ ہے اور سزا پوری ہو چکی ہے لہٰذا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے یہ عبدالحفیظ دونی کے وکیل جو ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ جبکہ عدالت کا چیف جسس قاضی فائزی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کا موقع صرف دو سال اور دو مہ جیل میں رہا ہے نیب کورٹ نے دس سال کے سزا اور پانچ کروڑ روپے جرمانہ کیا چیف جسس قاضی فائزی صاحب نے ریمارکس دیئے اور ساتھ میں کہا کہ آٹھ سال تک آپ کا موقع پیرول پر جیل سے باہر رہا چیف جسس قاضی فائزی صاحب نے اہم ریمارکس دیئے اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا تھا چیف جسس کا کہنا تھا کہ پانچ کروڑ روپے کا جرمانہ تھا جو کہ ادا نہیں کیا اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے لوگ بلوچتان کے عوام کی نمائندگی نہ کریں الیکشن نہ لڑیں بلکہ گھر میں بیٹھیں اس میں الیکشن لڑنے میں آپ کا خرچہ ہوگا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ پانچ کروڑ روپے کا جرمانہ ادا نہ کرنے پر ان کی پراپرٹی ضبط ہونی چاہیے جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بات کہی آپ کو بتائیں سپریم کورٹ عبدالحفیظ دونی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا ہے